ابھی ہم چلتے ہیں ایک اور اہم خبر ہے جو کہ دی جا رہی ہے اور اسلام آباد سے خبر ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو تین حلقوں میں زمنی انتقابات کرانے سے روک دیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسد عمر علی نواز اوان اور راجہ خورم نواز کی استیفوں کی منظوری کا نوٹیفکیشن معتل کر دیا ہے اہم خبر جسے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو تین حلقوں میں زمنی انتقابات کرانے سے روک دیا گیا ہے اسد عمر علی نواز آوان اور راجہ خورم نواز کی اسطیفوں کی منظوری کا نوٹیفیکشن جو ہے وہ معتل کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سحیل رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے سحیل بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں گے اسلامباد سے پیٹی اے کی تین ارکان ایک قومی اسمبلی تھے جن کے اسطیفوں کی منظوری نے دین اوٹیسائی کیا گیا تھا اور ان کے انکوں میں جنہی الیکشن کرانے کی طرف جارہا تھا اسطیفوں کی منظوری کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ غیر قانونی ہے اس پر آج پہلی سمات ہویا چیف جسٹس نے سمات کی ہے اور ان کے وقلہ سے استفسار کیا کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے مارے اسطیفے منظور نہیں ہو رہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ منظور کیوں ہوئے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پر ان کے وقلہ میں یہ کہا کہ اب ہم واپس اسمبلی جانا چاہ رہے ہیں اور لاہور آئی کورڈ میں بھی ایک ایسا ہی معاملہ ہمیں گئے تھا تو وہاں سے ریلیف میرا ہے اس لیے اب اسلامباد کے حلقوں کیا تھا کہ ہمیں اس عدالت سے رضیم کیا ہے جس پر سمات کے بعد اب ان کا جو دی نوٹیفائی قرار دینے کا نوٹیفکیشن تھا اسے معتل کیا گیا ہے ابھی اور الیکشن کمیشن میں دیگر فریکین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا گیا ہے ٹھیک ہے سوہیل بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد میں زمنی انتخابات کا نوٹیفکیشن معتل کر دی ہے عدالت نے فریکین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے اور ساتھی ساتھی کہا گیا ہے کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ستیفے منظور نہیں کیے جا رہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط منظور کیے گئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں ہم واپس اسمبلی جانا چاہتے ہیں بیریسٹر علی زفر کی جانب سے یہ مقالمہ ہوا ہے ان کا چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے راکین کے ستیفوں سے متعلق نوٹیفکیشن معتل کر رکھا ہے